کہتے ہیں ڈلی دل بھلو کی ہے دل جلو کی ہے کہتے تو یہ بھی ہیں کہ ڈلی دل فرید ہو کی بھی ہے اور لکھی یعنی کی لکشمن نال اگرواد میں یہ سارے گھر موجود تھے لوگ اس کی شکن کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے اب یہ ڈلی سے ہو گیا لکھی ایسے دکھنے میں سمارٹ اور اٹریکٹر تھا پر جیپ سے خستہ حالت ہونے کی وجہ سے رہتا بہت سمپل طریقے سے تھا شرٹ کا رنگ اور بینٹ سے پیبلز چڑھا کہنے کو تو اس کی امر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائک دوڑاتے تھے لیکن لکھی اور فنالکشوان الہال اگرواد صرف کمرے سے کالیج کالیج میں بڑھائی اور گرل فرنڈ ڈیمپل کے ساتھ تھوڑا مطمیتانا پھر کالیج سے دکان دکان سے جب home delivery آئے تو وہاں اور پھر خر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو خالی سڑک پر موٹر بائک دندناتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ایک دن اپنا ٹائم پہ آئے گا جب میں چشما لگا کر بیٹھا ہوں گا اور پیچھو ٹیمپل کو بیٹھا ہوں گا دیکھنا جب وہ میری کبھر میں اپنا ہاتھ کسی کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کی آس پاس دارا ہوں گا تو سارے بیلی کا دل ہم توہوں کو دیکھ کر چلے گا تو کنال بھی کام نہیں آئے گا لکھی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنول کی کلیم کو دوا دیا جیسے اس نے کلیم کو دوایا اس کلیم باہر آگئی دکان کی مالک نے اسے فٹکار دے ہوئے گا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی ساری 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 لکھی نے اپنا سر بچاتے ہوئے گا وہ گھرال باگ میں اس سے تیک چھوڑی سی میڈیٹل سٹوٹ پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمال میڈیٹل سٹوٹ اور اس کی اونر کا نام تھا چمال لیکن پچھلے پانچ سال سے ہی تھی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اسے چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی بچ پوری تھی لائش میں کنگالی کی بچے سے اسے کالیج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹینک چوب کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنخہ کی نوکری ڈھوڑی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیٹل سٹوٹ پر ہی اٹک گیا کدھے اب اس کے پیسے یہ درا پاگ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری دنخہ سے کٹے گا اور ایم آر بی سے ڈبل رائٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے داتوں کو کچھ بھی جاتے پہ گا گزے کی وجہ سے اس کی ناگ فول گئی تھی اور لکی کی سان سے اس نے گھب رہا تھے وہ انر سے پوچھا ایم آر بی سے ایم آر بی سے ڈبل ڈیوزر جی تاکہ یہ باہر سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل باٹ سوچے چمن نے گھا اور اس کے ہاتھ سے ڈیوزر چھتی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ لکی کی کھوپڑی پر ایک اور مرمانہ ہاتھ ساف لگ لیکن اس سے پہلے ہی نکام کا فون بچھنا لگا فون کی گھٹکی بچھتی لکی کو حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاکتے ہوئے فون ڈھانے کیلئے چلا گیا ہلو جی کروڑ باگ کی بس میٹیکل چمن میٹیکل سٹور سے بول رہا بتائیے کیا کام تھا یہ لکی کی پٹنڈ بائی تھی چاہے کہیں سے بھی فون آئے لیکن اسے فون پر بس یہی بولنا تھا جیسے ہی ادھر لکی نے اپنی بات کہی وہ درستے جوڑا پائے میں اپروین نائٹ روڈ کے کمرہ نمبر تین سو تین سے بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سوڈر ہے نوٹ کروڑ چلی سے بڑے لیور کر بات ہو وہ ایک لڑکے کی آواز تھی اس کی آواز میں کافی بھاری بنار ایک عجیب سی جلدوازی تھی جیسے ہی لکی نے وہ آواز سنی پتا نہیں کیوں اسے وہ آواز جانو پہچانی سے لگی جی جی سر بتائی آپ کا کیا آوڈر ہے ہاں تو لکھو ہارٹ پلی کے دو پیکٹ اور ایک پیکٹ ایڈیشو لکی جو کی اپنا پین لے کر کھایا تھا ہارٹ پلی کا نام سنتے ہی جو چک گیا اصل میں ہارٹ پلی نام کا ایک اکرد رہا تھا اور اس لئے اس کا نام سنتے ہی لکی شرما گیا تھا اتنے سال سے بھی میڈیکل کی سٹور پر کام کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا نام سنتے ہوئے شرما دی تھی الو بھائی لکھا کی نہیں لکھا اس آدمی نے فرسے لکی سے پوچھا جی جی سر لکھ لیا لکی نے خسیا کر حاصل پہ گیا لکھ لیا تو فر لکھا نکا اس لڑکے نے گیا اس کے آواز سن کر نا جانے آسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا جی جی سر میں سر لیکن سر بہار تو باریش ہو رہی ہیں لکی نے گا اس نے دیکھا کہ بہار بہت تینز باریش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی بھر گیا تھا اور تینز ہواوں کی وجہ اسے ارچان ملکہ سٹور پاپور بھی گر گیا تھا لکی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تینز باریش میں بھی ایک دن سے تم بھی نکل بائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھا دیوم لے گا سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا کائن لگ جائے گا بارش تھوڑی تھم جائے اب اس سے بہلے کی وہ کچھ آگے بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا تمہارے مالک کو بتائے کہ تم ملودرہ جی کے لڑکے کو منا کر رہا ہو آپ پتائے بارش ہو رہی ہے اس لئے زارہ زمانہ جسے تھیلی میں پیکر کے لانا اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھے اس لڑکے نے کہا اور اس سے بہلے کے لڑکے آگے کچھ گہ باتا اس نے فون کار دیا ادھر سے لڑکے کے دکان کا اونر اسے کھور کر دیکھا جا رہا تھا لڑکے کے ہاتھ میں پین اور پیپر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آڈر آئے تھا آج ویسے بھی اتنی برسات ہونے کی وجہ